السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حبید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حبید و مجید دو سو آج جمعہ المبارک کا ایک بہت ہی خاص دن جس کے متعلق ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس دن جتنا زیادہ درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارت کے لیے پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے جو شخص جمعہ کے دن زیادہ درود بھیجتا ہے روز قیامت ہم یہی سنتی آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاہ فرمائیں گے بہرحال ہر انسان اپنی اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق ان الفاظ پر عمل کرتا ہے تو جمعہ کے دن اگر آپ یہ الفاظ سنتے ہیں ساتھ دوہرہ کے برکت میں شامل ہو سکتے ہیں اس وقت جرمنی فرنکفٹ کے ایک ایریا جو ایکنہائم یا پروینگسہائم جہاں آکے مکانات ختم ہوتے ہیں اور پھر آگے کھیت وغیرہ یہ شروع ہو جاتے ہیں میں حسب معمول اپنی واق یا صبح کی سیر یا شام کی سیر میں دوستوں کو بھی شامل کر لیتا ہوں تاکہ جو شوق ہے جو صحت کو قائم رکھنے کا جن لوگوں کو ہے وہ دیکھ کے موٹیویٹ ہوں کیوں آج کل سردی ہے لوگوں کے لیے باہر نکلنے اتنا زیادہ دل نہیں کرتا لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ اگر ڈیلی تھوڑا بہت تھوڑی بہت بھی واق کر لی جائے تو آپ کے جسم کے جو بلڈ روٹیٹ ہے روٹیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں آج جو وی لاغ کا موضوع ہے وہ میرے دل میں ایک خبر پڑھنے کے بعد آیا کہ دنیا میں جو مضبوط ترین پاسپورٹ یعنی مضبوط ترین پاسپورٹ سے مراد یہ کہ کوئی ملک جس کا پاسپورٹ ہولڈر جس کا شہری پاسپورٹ لے کے کتنے زیادہ سے زیادہ ممالک میں بغیر ویزے کے انٹر ہو سکتا ہے اس طرح اس کو رینکنگ بنائی گئی ہے کہ مضبوط ترین پاسپورٹ اس میں یو اے ای اس وقت سر فہرست ہے جس کو ہم یہ عرب کنٹریز کہتے ہیں یا ابو دبی دبائی یا اس طرح یو اے ای دبائی اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں یہ یورپین بعض پاسپورٹ ہیں جاپان ہو گیا ہے جرنوی مضبوط ان کی رینکنگ اور اس میں سے جو نچلی سائٹ سے اگر سب سے کم رینکنگ سب سے جو نکم ماترین جس کی طاقت دنیا میں یا جس کی اہمیت ان میں پاکستانی پاسپورٹ بھی آتا ہے وہ افریقن کنٹریز جو غریب ہیں یا ایسے ممالک جہاں کوئی زیادہ کوش نہیں ہے اس کی اہمیت دنیا میں ان میں پاکستان بھی آتا ہے اب انسان ان ممالک کے پاسپورٹ کے حصول کے لیے کتنی تگو دو کرتا ہے کتنی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس ملک کا پاسپورٹ میں لیے امریکہ کینیڈا جرمنی اسٹریلیا یورپ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان ایک ایسے پاسپورٹ کی کوشش کرے تگو دو کرے جس میں اس کو جو عبدی زندگی ہے وہاں کامیاب ترین رینکنگ ملے یعنی جنت کا پاسپورٹ ہم میں سے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں کبھی بہت کم لوگ ہیں جو اس سٹرگل میں اس کوشش میں ہوں کہ وہ جنت کے پاسپورٹ کی کوشش کریں ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ یہ جو زندگی جو اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے اس کا پوری زندگی گزارنے کے بعد اس کا جو انیام ہے جو اس کا ہائلائٹ ہے وہ موت ہے انسان نے مرنا ہے ہم میں سے ہر انسان جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اسی دنیا میں زندہ رہنا ہے اور اس دنیا کو دیکھنا ہے اور میں نے ترقی کرنی ہے اور مجھے کچھ نہیں لیکن آج کل آپ اخبارات کو پڑھیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا کام کہ نوجوان ابھی چند دن پہلے ایک فوٹ بالر گراؤنڈ کے اندر گرائے اور وہیں ختم اور ساتھ ساتھ صبح کے نظاروں میں میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے وہ کس طرح اٹھکے لیاں اپنا انجوائے ساتھ ساتھ ہیں اس تھنڈے موسم کو کیونکہ یہ گھاس کے اوپر آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں ہلکے ہلکے وہ جیسے موتی نہیں ہوتے جو رات کو گزر میں گرتا ہے کورا کہلیں کورا تو اس کا بھی برف نہیں ہے لیکن جو خن کی ہوا میں ہوتی ہے پانی سرہ جام جاتی ہے تو بڑا خوبصورت جب ابھی دیکھیں سورج کی کرنے نکلیں گی نا اس کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی بہرہ بات ہم کر رہے تھے جنت کے پاس پورٹ دی کتنے اعمے سے جو اس جنت کے پاس یہ جو انسان کو جسم دیا گیا ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں اس ازمین میں جانے کے بعد اسی جسم کے ساتھ انسان وہ مقام وہ جس میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کر رکھے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ وہاں داخل یہ زندگی جو ہے اس کے اندر یہ جو آپ ہوا سورج پانی یہ سارا یہ اس دنیا کے لیے ہیں اس زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے ہیں جب اس دنیا سے انسان چلا جائے گا تو پھر اس کو بالکل ایک نئی حالت میں پیدا کیا جائے گا وہاں ہر چیز نئی انداز میں ہوگی تو یہاں جو لوگ ایک ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نرازگیاں پیدا کرتے ہیں بہانے ڈونگتے ہیں کہ ہم کس طرح سے نرازگیاں پیدا کریں میری واق جو ہے اس ٹھنڈی آبو ہوا میں تھوڑی لمبی ہے کیونکہ آج جمعہ ہے تو میں نے کہا چلیں باتیں بھی جمعہ کہ حساب سے کچھ زیادہ کر لیں بات وہ چل رہی تھی کہ ہم انسان جو اس دنیا میں ہیں آپ جانتے ہیں اگر ہم اپنے اپنے گھرے بانوں کے اندر کبھی حرام سے خموشی کے ساتھ عموماً ویسے وقت انسان کو تب ہی ملتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس وقت انسان جائزہ لینا شروع کرتا ہے کہ بھئی میں ہیں کیا غلط ہوا میرے سے کہ جو میرے اوپر یہ تکلیف آگئی اب یہ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں جو دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہوتی صرف انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں خدا تعالیٰ عموماً پردہ رکھتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ جانتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنی خامیوں پہ اپنی غلطیوں پہ ڈھٹائی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ لیں انسان کی پیدائش سے لے کے جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کو ایک محول ملتا ہے اس کے کانوں میں اس کے ماں باپ اس کا محول اردگرد کے لوگ وہ جو چیزیں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اب آپ پاکستان چلے جائیں وہاں بیس سال تیس سال پچاس سال پیچھے چلے جائیں وہ جو لوگ تھے وہ جو جنریشن تھی ان کی سوچ ان کا سوچنے کا انداز اتنا زہریلا اتنا خطرناک نہیں تھا وہ کچھ مصبت سوچ رکھتے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ میں ان تمام کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا تھا جو اقلیت میں تھی وہاں پاکستان بننے کے بعد سارے لوگ اکثریت سنی شیعہ یا دوسرے وہاں بھی اس میں باقی کمیونٹیز ہندو سکھ یہ بھی تھے اور پھر ایک کمیونٹی احمدیہ کمیونٹی تھی جس نے پاکستان بنانے میں آپ سارے جانتے ہیں کیا کردار تھا ان کا یہ ساری تاریخ کو آج کی جو نریشن ہے یہ تاریخ کو مسخ کر رہی ہے کیوں کہ یہ جو ٹیچرز جو مدرسوں میں مولوی حضرات جو مذہب سکھانے والے یا اداروں میں تعلیم دنیاوی تعلیم سکھانے والے یہ ان کے اندر منافقت پیدا ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں پچاس سال پہلے اور آج ابھی دو دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لمز یونیورسٹی ہے بہت مشہور لاہور میں اس کے اندر اللہ تعلیم کے لیے بچے پڑھتے ہیں اور آلہ جو کریم ہے پاکستان میں وہ لوگ کیوں کہ بھائی مہنگا کافی وہاں لوگوں میں اتنا زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی تاثب نہیں ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے ماں پڑھے لکھے ہیں وہاں کے ٹیچر پڑھے لکھے ہیں لیکن وہاں جب تاثب شامل ہو گیا مذہبی تاثب اور نفرت تبیج بودیے گئے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا جو عام ادارے جو عام سکول ہے انہوں نے ایک احمدی ڈاکٹس کو دعوت دی کہ آپ بھی یہاں ہیں کیونکہ ہم سکھوں کو عیسائیوں کو باقی جتنے مختلف مذہب ہیں جتنے فرقے ہیں ان کے نمائندے یہاں بلا رہے ہیں جو مذہبی ٹولرینس یہاں اس کے اوپر جو بات ہوگی اور یہ تو وہ کیونکہ انٹرنیشنل ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو کوئی ادارہ ہے اس کی طرف سے وہ کر رہے تھے رہے ہیں ایک دو دن پہلے انہوں نے احمدی جو ڈاکٹر تھے ان کو فون کر کے کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ فون کے ذریعے تھریٹس آ رہی ہیں تو ہم معذرت ہیں آمنی ان کی کرسی وہاں خالی رہے گی اب یہ چھوٹی سی بات ہے اس میں کوئی لیکن آپ ان کی سوچ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں جو چیز وہاں ہمارے دیس میں پچاس سال پہلے نہیں تھی مذہبی تاثب اور ایک دوسرے کے احساد نفرت اور بغیر کسی ڈھوس ریزن وجہ کے لوگوں کے یہ صرف احمدیوں کے لیے خالی نہیں انہوں نے بھرا انہوں نے آپس میں یہ تاثب شیعہ سنی آپ دیکھیں کچھ سال پہلے کتنے مرے کتنے ایک دوسرے کے لوگ انہوں نے مارے تنظیم جہادی بن گئی اور اب جب وہ آپس میں ایکہ کر لیا وہ جو معصوم جو آگے سے احتیار نہیں اٹھاتے جو احتیار احتجاج نہیں کرتے سڑکوں پہ جا کے آگے نہیں لگاتے صرف صرف اپنے مولا خدا پر پھینک دیتے ہیں کہ خدا ہم تو معصوم ہیں ہم کمدور ہیں تو ہماری مدد فرما ان کے اوپر یہ ہر وقت زیادتیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اب یہ لمز میں انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے تقریق ہی لوگوں کو کچھ سچائی یا حقیقت کا نہ پتا چاہ جائے یہ حالت پاکستان کی ہو چکی ہے اب بات آ رہی تھی پاسپورٹ جنت کے جنت کے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ نے سب سے جو بنیادی چیز رکھی ہے وہ انسانیت کی قدر انسانوں کے حقوق خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا اپنے حقوق جو ہے نماز پڑھنی قرآن پڑھنا یہ تو اللہ خدا معاف کرنے گا لیکن وہ جو انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں انسانوں کے حقوق سلب کیے جائیں گے وہ خدا معاف نہیں کرے گا پھر وہ جنت روز قیامت جب حساب کا دین ہوگا نا پھر وہ ان کو پتا چلے گا لیکن پھر بات وہیں آ جاتی کہ آیا جو انسان ہے اس کو اپنے کردار اس کا جو کردار ہے جو اس کی حرکات ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کو خدا تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی ہے کہ نہیں کہ خدا ہے جس نے ایک دن پکڑنا ہے دنیا کی مثال آپ لے لیں اس دنیا میں کیمرے لگے ہوتے ہیں سپیڈ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور باقی جو پھلس کے دارے ہیں جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے سزا بھی جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں کہ نظام ہے ہم پکڑے جائیں گے اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو ہم پکڑے جائیں گے لیکن جب وہ نظام کمزور ہو جائے پتا ہو کہ پکڑے بھی جائیں گے چھوڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہی یقین کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں پکڑے گی اور کٹیرے میں ڈالے گی اور جنت توزخ کا ایک ہے مقام اگر اس پہ انسان کو پورا یقین ہو جائیں تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے حاکم آرنا ایک دوسرے کے ساتھ زیادیاں کرنیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں قدورتیں رکھ کے اس انتظار میں رہنا کہ میرے سامنے موقع آئے تو پھر میں سبق سکھاؤں یہ ساری چیزیں پھر شاید انسان ان سے باز آجے بہرحال جمعہ کا دن ہے تو اس حوالے سے میں نے کہا ایک تو ہماری کچھ سیر ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ دوستوں تک کچھ تھوڑا پیغام پہنچے کہ انسان اللہ سے اللہ پاسپورڈ کے چکر میں رہتا ہے لیکن جنت کا جو پاسپورڈ ہے اس کو بھول جاتا ہے اللہ تفیق دے سب کو یہ دیکھیں جانے سے پہلے پہلے یہ ایک ان کا جلسہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے صبح صبح کہ آج کی جو خوراک ہے وہ کہاں سے ایک طرف کبوتروں کا جو ایک طرف یہ ایک ساتھ کبھے کبوتر ملے ہوئے ہیں صاحب آج کیا کہتے ہیں کس کے لیے یہ مل گئے ہیں آپس میں اللہ بہتر جانتا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم اللہ